بڑھتے آگے جائپور میں دھماکے کی ساجش رچ رہے آروپیوں کے گھروں پر آز دن بھر پرشاسن کا بلڈوزر چلتا رہا اس کے علاوہ اس ماملے میں ایٹی ایس نے بڑا خلاصہ کیا ایٹی ایس کے مطابقی آتنکی موڈیول بنا کر سیریل بلاسٹ کی ساجش رچ رہے دیکھ ریپورٹ دیکھئے تو بتا دے کہ آز دن بھر جو آتنکی تھے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا ان کے کئی مکانوں کا دھست کیا گیا پنگ سٹی جائپور کو دھماکوں سے دہلانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن اس سے پہلے ہی راجستان پولیس نے ماملے میں آروپی ایم پی کے رتلام نوازی تین آتنکیوں کو گرفتار کر لیا ہے ایٹی ایس نے اس ماملے میں بڑا خلاصہ کیا ہے ایٹی ایس کے مطابق بڑے دھماکیوں کو انجام دینے کی فراک میں یہ آروپی تھے ان تینوں کے پاس سے بڑی ماترہ میں ویسپوٹک بھی ملا ہے راجستان ایٹی ایس نے تین جو آروپیوں کو پکڑا تھا جن کے پاس سے بڑی ماترہ میں ویسپوٹک سامگری جبت ہوئی ہے ان دے کنیکشنز رتلام سے ملے تھے اور رتلام میں بھی کاربائی کرتے ہوئے مطق دیش ایٹی ایس نے اور رتلام پولیس نے تین آنے آروپیوں کو بھی اس میں ہم نے ایراست میں لیا تھا اور جن کا انولمنٹ پایا گیا ہے جو ویسپوٹک سامگری یہاں سے سورس کر کے اور جو تین مکھے آروپی سٹارٹنگ میں تھے ان کو دے کر راجستان بھیجنے کا انولمنٹ سیدھا سیدھا پائے جا رہا ہے اس میں سبھی تکھوں کی بھیجنہ ابھی بھی جاری ہے اس میں مدی پردیش پولیس، اٹلام پولیس، ایٹی ایس، مدی پردیش، ایٹی ایس راجستان سبھی لوگ کمبائنڈ طور پہ بھی اور اپنے اپنے سل سے بھی اس میں بھیبن پہلوں پر کہنتہ سے جانچ کر رہے ہیں راجستان پولیس نے جبیر، التماس اور سفیروددین ارف سیف اللہ کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد اس کی کڑیاں جڑتی گئیں پرشازن کا بلڈوزر آروپیوں کے گھروں پر دن بھر چلتا رہا تینوں آروپیوں کے گھروں پر شکربار کو کڑا ایکشن لیا گیا دن بھر یہ کاروائی چلتی رہی مدی پردیش کے گریمنٹی نے رترام پولیس کی کاروائی پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ماسٹر مائنڈ عمران ہارٹکور اپرادی تھا سیریا گیا تھا اور اسی کے چلتے ایک سال کے لیے وہ جیل بھی گیا تھا مدی پردیش کی ہماری رترام پولیس کو بڑھائی ہے کہ اس نے یہ آتنکوادی جو سرگنا تھا عمران اور اس کے دو ساتھی ان کو سیف اللہ اور الٹمس ان تینوں کو پکڑا ہے یہ عمران کے دوارہ کئی دنوں سے سندگد گتیوں میں تھی اور پولیس کے واج پر تھا یہ مدی پردیش پولیس اسے لگاتار مونیٹرنگ کر رہی تھی اس نے دوہزار چودہ میں اپنی گتویدیاں پرارم بکی تھی ساماجک کارکرموں کے مادیم سے فلحال اس مابلے میں پولیس کی آروپیوں سے پوستاش جاری ہے تو دوسری اور پرشاسن کا ایکشن بھی جاری ہے اور گھروں پر بلڈوزر لگاتار چلائے جا رہا ہے نیوز 24 مدھ پردیش 36 گھڑ کے لیے رتلام سے سوشیل کھرے کی رپورٹ رتلام سے سوشیل کھڑ کے لیے